اراؤنڈ دا ورلڈ ان اسی دیز دو ہزار چار کی ایک امریکی ایکشن ایڈونچر کامیڈی فلم ہے جس کی ہدایت کاری فرنگ کو راسی نے کی تھی اور اس میں جیکی چین اور اسٹیو کوگن نے اداکاری کی تھی یہ فلم جولس ورن کے اسی نام کے ایک ہزار آٹھ سو تیہتر کے کلاسک ناویل پر مبنی ہے اور فلیاس فوگ کوگن کے ذریعہ ادا کیا گیا کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جو ایک امیر برطانوی موجد ہے جو ریفارم کلب کے اپنے ساتھی ممبروں کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگا سکتا ہے اسی دن اے اس سے کم فلم کا آغاز فوگ کے ساتھ شرط لگانے اور اپنے سرور پاسپارٹ آؤٹ چنکہ ذریعہ ادا کیا گیا گیا کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہونے سے ہوتا ہے راستے میں انہیں مختلف قسم کی رکاوٹوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں بھارت میں ٹرین ڈکیتی، ترکی میں ڈاکووں کے ساتھ بھاگنا اور چین میں جہاز کا تباہ ہونا شامل وہ کئی دلچسپ کرداروں سے بھی ملتے ہیں جن میں ایک شہزادی جس کا کردار سسیل دا فرینس نے ادا کیا ہے بھی شامل ہے جو ان کے سفر میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور ان کا سامنا کرنے والے غیر معنوس خطوں اور ثقافتوں کو نیرگیٹ کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے فلم کے اہم موضوعات میں سے ایک ایڈونچر اور ایکسپلوریشن کا آئیڈیا ہے پوری فلم کے دوران فوگ اور پاسپارٹ آؤٹ بہت سی رکاوٹوں کے باوجود خود کو اپنی حدود تک لے جا رہے ہیں اور نئی چیزیں آزما رہے ہیں اس ٹھیم کی مثال فلم کے بہت سے ایکشن سکوینسز سے ملتی ہے جس میں شاندار سٹنٹ اور دلکش منظر پیش کیے گئے ہیں فلم کا ایک اور بڑا موضوع دوستی اور ٹیم ورک کی اہمیت ہے پوگ اور پاسپارٹ آؤٹ ابتدہ میں ایک دوسرے سے متصادم ہے لیکن جیسے جیسے وہ ایک ساتھ سفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے اور بھروسہ کرنے لگتے ہیں یہ ٹھیم فلم کے بہت سے مزاہیہ لمحات میں بھی جھلگتی ہے جس میں اکثر دو کرداروں کو درپیش چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا شامل ہوتا ہے فلم ثقافتی فرق کے خیال اور مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی اہمیت کو بھی چھوٹی ہے پوری فلم کے دوران فوگ اور پاسپارٹ آؤٹ مختلف ثقافتوں اور رسوم و رواج کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں اکثر ان ناواقف ماحول میں جانے کے لیے مقامی لوگوں کی مدد اور مشورے پر انحصار کرنا پڑتا ہے مجموعی طور پر اسی دنوں میں دنیا بھر میں ایک پرلطف اور دلچسپ ایڈوینچر فلم ہے جس میں ایکشن، کامیڈی اور ڈرامے کو یکجہ کر کے ایک سنسنی خیز اور تفریحی تجربہ بنایا گیا ہے اپنے شاندار سٹنس اور دم توڑ دینے والے اوشولز، دوستی اور ٹیم ورک پر اس کا زور اور ثقافتی اختلافات کی کھوج کے ساتھ یہ فلم ایک سنسنی خیز اور پرلطف سفر ہے جو ہر عمر کے ناظرین کو پسند آئے گی موسیقی